موسیقی ادہاد بھائی کو سننا دو منٹ دو منٹ اٹھکی دو منٹ اٹھکی دوستو ذرا سا صبر سے کام لیجئے جکہ آپ کی خواہشوں کا احترام ہم نے کیا بہت مختصر میں ہم نے نظامت کی آپ کی وقت کو ضائع نہیں ہونے دیا مائک پر جناب محبوب رضا سدیٹی صاحب مہتر مذرات ہمارے سامنے میں جو دلی سے چل کر کے ہمارے درمیان میں تشریف لے کر کے آئے ہیں الحاج سراج الدین قریسی صاحب سراج الدین قریسی صاحب کے مطالق کچھ بھی بولنا چراغ سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے سراج الدین قریسی صاحب آج ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں ایک ایسا نام ہے صرف اور صرف کام کے بدولت ہی جانے جاتے ہیں اور ان کی خدمات ان کے سوشل ورد پوری دنیا میں مشہور ہے جس طریقہ سے سراج الدین قریسی صاحب نے پورے ہندوستان میں غریبوں کے لیے یتینوں کے لیے مظلوموں کے لیے بیواؤں کے لیے اور ضرورتمندوں کے لیے کام کیا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں ہے سبھی لوگ جانتے ہیں پیپر میں اخبار میں میڈیا میں آپ پڑھتے رہتے ہیں اور الہاد سراج الدین قریسی صاحب انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے صدر ہے اور کئی سالوں تیس ہم آج سے ہی کتنے حضور تیس سالوں چالیس سالوں سے کنٹینو انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے صدر ہے اور دلی میں جو سب سے مضبوط آواز ہمارے درمیان میں مہینوٹی کے آواز غریبوں کے آواز سننے میں آتی ہوا الہاد سراج الدین قریسی صاحب کے آواز ایک ایسی آواز ہے جو پردھان منتری سے بھی اور صدر سے بھی آکے ملا کر کے بات کرتی ہے ایسی سقسیت آپ کے سامنے میں رو برو ہے آپ ان کا استقبال کیجئے ان کی خدمات کو سرپرست سراتے ہوئے ان کو فخر ملت کے آواز سے نوازتی ہے یہ اواز دینے کے لیے مغرب بنگال کی قداور سقسیت ہمارے مغرب بنگال کے کابینہ کے وزیر فخر قوم جناب جعوید حمد خان صاحب سے میں بدوانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سامنے میں تشریف لکھا ہے اور فاطمی صاحب بھی سامنے میں تشریف لکھا ہے الہاج سید واہی دوسین چشتی صاحب جو اجمیر شریف سے تشریف لکھا ہے وہ بھی سامنے میں تشریف لکھا ہے ان کی خدمات تسراتے ہوئے سرپرست نے ان کے لیے فخر ملت کا عباد تفعیز کیا ہے اور ہم لو سراجدین قریشی صاحب کے لیے زوردار طریقوں سے سممانت کرے سب سے پہلے ان کو شال پھنایا جائے شال کہا ہے کیا آدھا بھورا کام کرتا سمجھ نہیں آتا تو کبول دیکھے بلکل دوستو ہمارے شہر کی عظمت ایک ہی چیز سراجدین قریشی صاحب کے بارے ملوں گا یہ ایک مینا کا ٹکرا کہاں کہاں پر سے یہ ایک مینا کا ٹکرا کہاں کہاں پر سے تمام دست پیاسات دکھائی دیتا ہے ایک ایسی سخصیت ہے جنہوں نے دونے ہاتھ سے سماج کے لیے خدمت خلق کا کام کیا ہے اور انڈین اسلامی کلچر سنٹر میں آئی پی ایس یا کوچنگ سنٹر بھی چلاتے ہیں قوم کو تعلن سے آراستہ پیراستہ کرتے ہیں ایسی سخصیت کو اگر سراحہ نہ گیا تو بے انسا بھی ہوگی یہ سرپرس ان کو ایوارڈ دے کر کے یہ سماج کرنا چاہتا ہے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اور قوم کیلئے بڑے پیمانے پر کام کرنا ہے اور از میر سیف کے جنرل سیکریٹی سید واہی دزن چشنی صاحب ان کو تاج پوسی کر رہے ہیں اسٹیک پر ہمارے درمیان میں جو ایم تراز صاحب جو اکٹالیس فلموں میں کے نغمانگار ہے ان کی پہچان ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولا جا سکتا سبھی لوگ جانتے ہیں فلم پدماوت کا وہ گھومر گھومر جابی جاپان کی لڑکیوں نے پوری دنیا میں تحلقہ مچا جیا کئی کروڑ لوگوں نے اس کو دیکھا اور اولمپک گیم کا ٹائٹل سانگ جس کے اوپر ٹائٹل سانگ کے اوپر جو لکھا گیا تھا وہ تراز صاحب کے گانے تھے تراز صاحب کے گانے کے اوپر اولمپک گیم کے جس کو کروڑ روپیہ لویلٹی کے سکل میں ملا اور سرپرست ان کو بہترین نغمانگار کا ایوارڈ سے سمماند کرتی ہے یہ ایوارڈ دینے کے لیے عزت ماب جناب جعوید احمد خان صاحب الہاز شراج الدین قرائسی صاحب فاتمی صاحب اور فائز بھائی بھی ہمارے سامنے میں موجود ہیں میں ان سے بھی بزارش کرتا ہوں سامنے میں تشریف لکھا ہے اور ان کو سمماند کیا جائے بہترین نغمانگار کا اور امید کرتے ہیں کہ سرپرست ان کو بہترین نغمانگار کا ایوارڈ دینے کے بعد انشاءاللہ امید کبھی ہے فلم پیئر ایوارڈ بھی ان کو ملے گا نیشنل ایوارڈ ملے گا جہاں اس ان کی بھرے پیمانے میں شورت ہوتی ہے اس لئے کلکتہ یدیب اشاریوں کی سرزمین ہے ایک بار زوردار تعلیوں کے ساتھ احمد صاحب کا استقبال کرتے ہیں بس ہمارے سامنے میں دو ایوارڈ اور بھی ہے جن کو دینا ہے بس دو منٹ کا وقت لوں گا بہار سے چل کر کے دو منٹ راحت صاحب کو سننا ہے انتظار سنیں گے آپ کو سناؤں گا بگر سنانوے جانے نہیں دوں گا دیکھیں بہار سے چل کر کے دیکھیں حلہ گلہ کیجئے گا تو پھر میں مشارعہ کلکتہ میں نہیں کروں گا بنگال میں بھی نہیں کروں گا سارے لوگ جانتے ہیں میں پورے ہندوستان کے سرزمین میں مشارعہ کرتا ہوں بہار میں کرتا ہوں یو پی میں کرتا ہوں حضر آباد میں کرتا ہوں حضر پردیش میں کرتا ہوں دو منٹ کا وقت دیجئے گا عزت عبرو کے ساتھ وقت مانگ رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے سامنے میں ڈکٹر مستاق صاحب جو بہار سے چل کر کے آئے ہیں سی ایم کولیج کے پرنسپل ہے جنہوں نے تعلیم کے اوپر بڑا کام کیا ہے اگر ہم تعلیم سے لوگوں کے درمیان میں نہیں لے کر آئیں گے تعلیم کی بوباس نہیں کریں گے تو ہمارے بچے جاہل ہو جائیں گے آپ مسارہ کیا سنیں گے تعلیم مسارہ سننے کے لیے مسارہ سمجھنے کے لیے غزب کو سمجھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے پوری دنیا میں چھبکنے کے تعلیم جورت ہے یہ تعلیم کے ایک ایسا مینارہ چلا رہا ہے ڈاکٹر مستاق صاحب سی ایم کالیج دربھنگا کے پرنسپل ہے اور کم سے کم بیس تیس چالیس کتابوں کے رواثر ہے مصنف ہے آئے دن ان کے آرٹیکلز ان کے مذہبین اخباروں میں چھپتے رہتے ہیں آخری بار میں دعوید احمد خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں سید بھائی دوسائن چشتی صاحب 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 سے گزارش کرتا ہوں کہ ایمنینٹ ایزوکیسنس کے ایواز سے ان کو سمانت کیا جائے تاکہ اور محنت لگن سے قوم کے درمیان تعلیم کا پیغاند کو پہنچا سکے تعلیم کام کر سکے تعلیم ہے سب چیز ہے تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں اب ہمارے درمیان میں جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہیں مشاعروں کو کامیاب بنانے میں معلومی تعلیم کے تبار سے ہر تبار سے جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پر ساتھ دیا ہے ہمارے بھائی فردوس کلیم صاحب جو آج ریال اسٹیٹ کے دنیا میں پورے ہندوستان میں تحلقہ مچا چکے ہیں سرپرس جناب فردوس کلیم صاحب کو ریال اسٹیٹ سنسیسن ایواز دیتی ہے اور ان کے ذمہ داری دیتی ہے کہ بہترین گھر بنائیے ایسا گھر جس میں لوگوں کو رہنے کا دل کرے یہ ایواز دینے کے لئے جعوید حمد خان صاحب ہمارے سامنے میں ہے اور ریال اسٹیٹ سنسیسن کے ایواز سے نوازتی جناب فردوس کلیم صاحب سے اور نفیس صاحب سے بھی میں گزارش کرتا جو گولڈن گیٹ گروپ کے ہے ان کو بھی سال پنا رہا رہا ہے گولڈن گیٹ گروپ کے سی او جناب نفیس حمد صاحب فردوس کلیم صاحب کو ٹوفی دے رہا ہے جعوید حمد خان صاحب کیابنیٹ میسٹر اور سٹیفیگر دے رہا ہے فاطمی صاحب ایک ان آخری اواز جہاں ہمارے مجاہد اردو جناب الہاد بابا جی کو جاتا ہے جو کرناتک کے سرزمین صاحب کے درمیان میں چل کر رہا ہے ایک اردو کا ایسا مجاہد ہے جو تین سو پیسر دن اردو کے لئے کام کرتا ہے سرپرس ان کو مجاہد اردو اواز سے سمانت کرتی ہے تاکہ وہ اور بھی برے پیمانے پر وہ کام کر سکے یہ چیئرمین ہے بزم ساہین کے وقت دینے کے لئے شکریہ تھانکیو ویری مچ پرگام کو جاری رکھے جناب غائبی جانپوری صاحب